السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نیک مقصد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اکثر احباب جانتے ہیں کہ گزشتہ پانچ سال سے مدرسہ بابو العلمزیاء البنات سرویس روٹ کھنپل راولپنڈی میں خدمت دین میں مصروف عمل ہے اور اس ادارے میں دو سو طالبات زیر تعلیم ہیں جن میں سے تقریباً پچاس طالبات رہائش پذیر ہیں اور رہائش کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و خوراک بھی ادارہ کے ذمہ ہے مدرسہ کی اپنی ذاتی بلڈنگ نہیں لیکن اب ایک مخلص مہربان نے مسجد و مدرسہ کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جگہ اتیا کی ہے جس پر بلڈنگ تعمیر کرنا باقی ہے مسجد و مدرسہ کی تعمیر کے لیے آپ احباب کا تعاون درکار ہے حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص دنیا میں اللہ کا گھر یعنی مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اسی حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا کہ کسی دور میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام جہنگیر تھا ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے اگلی رات جب وہ سویا تو اس کا نصیب جاگ اٹھا اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اسے جنت میں اس کے نام کا ایک آلی شان گھر دکھایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ اے جہنگیر تو نے دنیا میں اللہ کا گھر یعنی مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نے جنت میں تیرے لیے یہ گھر بنا دیا ہے اگلے دن بادشاہ نے اپنے گلے میں کاسا ڈالا اور چندہ مانگنا شروع کر دیا لوگوں نے جب دیکھا تو پوچھا بادشاہ سلامت یہ سب کیا ہے آپ فقیر کے روپ میں کیوں تو بادشاہ نے کہا کہ میں مسجد بنانے کے لیے چندہ جمع کر رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو اللہ کا عطا کیا ہوا اتنا کچھ ہے کہ آپ چاہیں تو ایک نہیں بلکہ بہت سی مساجد بنوا سکتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ جی بلکل میں بنوا سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے کل ارادہ کیا مسجد بنانے کا تو رات کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی اور مجھے جنت میں گھر بھی عطا کر دیا گیا تو میں نے سوچا کہ فقط مسجد بنانے کا ارادہ ہی کیا تو اللہ پاک نے اتنا نوازا تو جب مسجد تعمیر ہو جائے گی تو اللہ پاک کتنا ہوش ہوگا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو میری رعایہ ہو آپ سب بھی اس سعادت سے محروم نہ رہیں احباب گرامی یہ واقعہ ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا گھر یعنی مسجد اور مدرسہ کو تعمیر ہو ہی جانا ہے انشاءاللہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عزیز و اقارب رشتہ دار میرے دوست احباب اور دیگر لوگ اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی سعادت ضرور حاصل کریں اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ صدقات نفلیہ و خیرات سے میٹیریل ریت بجری اینٹیں سریعہ سمٹ وغیرہ کی صورت میں یا نقد رقم کی صورت میں ضرور تعاون فرمائیں اللہ پاک آپ سب کو دنیا و آخرت میں برکتیں عطا فرمائیں آمین